مکمل رہت ہو چکی ہے دکری بانو روڈ دیکھو تم لوگ یار کس طرح کیا روڈ ہیں یہ بچ کے جانا پڑے گا ہمیں چاچا جی بتائیں ہاں پہ کتنی گاڑیاں روز کی گر جاتی ہیں زیادہ تا فکاری نہیں ہے نا دن میں ایک ایک تو روزانہ ہے اس سے زیادہ بھی کبھی تین چار بھی گرتی ہیں اور پتہ نہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوئے کوئی گر تو نہیں گیا یار گاڑی گاڑی یار بندہ یار میرے بیٹ کے پیچھے سے بھی ایک راستہ جا رہا ہے یہ دروازہ کھولنا پڑے گا باہر سے مجھے لگ رہا ہے یہ تو آج دسکور کی ہے ہم نے جگہ کھڑکی وڑکی بھی تھی یہاں پہ ویسے بھی یار اس ہوتل میں ہمارا لانسٹی دن ہے یہ نظارہ پتہ نہیں آگے ملے یا نہیں ملے یار اس قوم کرتے ہیں بھائے بھائے ڈسکور سے کشمیر رہا ہے ہم اید و time یہ بھی پیارا تھا لیکن ہم لوگوں نے جب ڈسکور نہیں نہیں کی تھی جگہ paarنا وہاں سے دیکھا تھا وہ شخصص relatی ع três روز کے لئےkien کے لئے دلے وقت جگہ ناڈا também و weekdays عبیس陽 ایک کیا دو بھائی طور boys رہ мечتے کیا تو پیش کے لگتے ہیں یہ دن راتüşron ہیں اور اس میں انڈا ہے انڈا یہ نا اس میں پراتھے ہیں چلو پہلے پراتھے لے لیتے ہیں پراتھوں سے تھوڑا سا انڈا لے لیتے ہیں انڈا بھی آگیا اب اس میں تھوڑے سے نکال لیتے ہیں چھوڑے ماشاءاللہ آہ یہ آگا ہے تیسٹ کر کے دیکھیں اور اب کیسا ہے تھن بہت ہو گئی ہے یہ تو بڑی ہے چیز پڑھیا ہے تو یہ بس بس میں بیٹھنے لگے سارے بیگ ابھی رکھیں گے وہ اوپر اور پھر نکلیں گے ہم اپنی سفر کی اور سفر کے لیے نکل چکے آج ہم جا رہے ہیں شبران کی سائیڈ بالا کوٹ کی سائیڈ راستے میں کوئی خاص چیز دکھی تو تم لوگ کو بھی دکھاؤں گا گا یہاں ہم بالا کوٹ میں ہوتل پہ پہنچ گئے یہ ہمارا ہوتل ہے چلو اب اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا ہوتل ہے نیٹ شیٹ چلنا ہے کی نہیں چلنا ہے جگہ تو اتنی خاص نہیں لگ رہی ہے لیکن بس نیٹ چل جائے تو ہمارا کام چل جاتا ہے اس ہوتل سے یار ویو چیک کرتے ہیں کیسا آ رہے ہیں ہوئے 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 ماشاللہ بھائی دریہا جا رہا ہے نیچے سے فل بیٹا بھروم 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 اور اتنی زیادہ اس کی سپیڈ لگ رہی ہے نا مجھے یہ تو کیسے تری سے جا رہا ہے ابھی ہم ہوتل میں رکنے نہیں آئے ابھی ہم کہیں گھومنے جا رہے ابھی بس ہوتل میں سمان رکھ رہے ہیں اور پھر کہیں گھومنے نکل رہے ہیں کل صبح نیچے جائیں اور دیکھیں گے آر اس کی پانی کی سپیڈ گتی ہے ڈکی مار کے دیکھوں ہاں میں تو مرنہ تیرے کو ڈرنی لگتا یہ اچھا طریقہ ہے بھائی گاڑی یہاں پہ لیا وہ ڈائرے کی اوپر سامان آ رہا ہے کوئی ضرورت بھی نہیں پڑی کے اوپر سینیوں سے لانے کی گاڑی سے ڈائرے کیا آ رہا ہے بھائی آپ جب بھی یہاں پہو ان دو جانوروں سے پچھو یہ ادھر پائے جاتے ہیں بھائی تو یار ابھی ہم نکلتے ہیں شکران کے لیے شکران پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں ملنے والی ہے برف آج کا ولوگ کافی زیادہ خاص ہونے والا ہے کیونکہ برف دیکھنے کے لیے میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں پچھلے سال دیکھی تھی برف پڑی بھی اور اگر سنو فال ہو گیا پھر تو یار دل گارڈن گارڈن ہوئے آگا سمجھے رو بھائی میں نے فیس بک پیک بنائے بھائی اسے بھی لائک کر دو یار نیا نیا بنائے اور بالکل اوفیشنلی میں اب فیس بک پہ آ چکا جو میں نے ڈسکرپشن میں پہلا لنک دیا ہے نا وہی میرا لیل پیج باقی سارے فیک ہیں سارے باقی فیس بک پہ ہم گیو آوے بھی کریں گے ہوں ستے کبھی یوٹیوب پہ میرا بلوگ نا ہے نیٹ کی بائیسے تو فیس بک پہ آ جائے گا تو فیس بک پہ تم لوگ بھی ریڈی رہنا بلوگ اور بہت سارے گیو آنے والے وہ فیس بک پہ آنس کر دوں گا تو فیس بک کا پیج لائک کرو جاؤ ڈسکرپشن میں پہلا لیں شوگران کے راستے سے پہلے بھائی یہاں پہ رکے ہیں یہ کوئی وارٹر فال ہے جس پہ کرکیوں کے آپ بیٹھ سکتے ہو اور نیچے سے وارٹر فال کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہو بھائی آپ کے بھائی کے ہاتھ میں آ چکا ہے گٹار یار یہاں بیٹھ کے گٹار بجائیں اوہ کتنا سکون ملے گا نیچے دیکھ رہو بلکل وارٹر فال ہی وارٹر فال ہے اور ہم یہاں بے بیٹھیں گے آج 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 ماشاءاللہ سے نیچے سے پانی جا رہا ہے ہمارے بلکل صاف کلیر کسٹل وارٹر گانا سناوں تم لوگ کو بھائی آپ کا بھائی چیمپئن رہ چکے بھائی سنگین میں آر تم لوگ کیا سمجھ رہو ابھی روکو میں سناتا ہوں موسیقی 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 ہمارے نیچے سے بھی جا رہا ہے اور اسی تیزی سے جا رہا ہے اور یہاں سے ساری جیپیں بھی پہ کھڑی میں یہاں سے شگران لے کے جاتی ہیں ہماری جیپ چل پڑی ہے یہاں سے نظارے کرتے ہو جائیں گے کھل پہاڑی پہ چڑھیں گے بھائی یہاں برب باری میں جانے کے لیے شکران جیپ بک کرتے ہیں لوگ اور ہم لوگ میں بھی یہی کہ جیپ کھا رہے ہیں لیکن بھائی احران دہ بھائی کسی کی نسوٹی سیدھا پہنچ گئی پہاڑی پہ بھائی مجھے لگ رہا ہے اوپر سے پتر پتر گر گئے اس پہ تو یہ ہاتھانے کے لیے کرین کو گلایا ہے بھائی تاکہ سارا سائیڈ وائٹ پکڑے بھائی گاڑی میں کتنی جان لگ رہی ہے یہاں پہ لوگ ہی لوگ جام آئے مجھے لگ رہا ہے کوئی گاڑی چھاڑی نیچے گر گئی ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے کوئی بندہ بندہ کھائی میں گر گیا کیونکہ تم لوگوں نے دیکھا جس طرح ہم آئے روڈ عجیب سے ہے بلکل بچے لیڈیز پہ سل جائیں گی آر کیا بھائی آگے سے وہ ڈنڈے ونڈے مار رہے ہیں لوگوں کو راستہ بند کر دیا ہے ساری جیپیں بھی پہ ساری ادھر کھڑی رہی ہیں لوگوں کو جانے ہی نہیں دے رہے آگے سے بتا میزے گالیاں مگرہ دے رہے ہیں پھر سے پڑک شروع ہو گیا بھائی یہاں پہ لوگ بھی لوگ جم ہوگا ڈرائیور اس کا اور وہاں پہ دیکھ سکتا تم لوگ جیپ ہی جیپ جم ہے وہ دیکھو وہاں سے پہنز آتی لارہے ہیں بھائی یہ ہے اب شہران دیکھو یہ میدان ہے گچھا بھائی صاحب یہاں پہ ہیگل ہیگل مجھے تو کچھ نہیں نظر آئے لیکن یہ زمین پہ کسی نے بان کے رکھا ہے آگے کا کیا سینہ ہو رہا ہے وہ روک رہے ہیں ڈنڈے انڈے مار رہے ہیں پولیس آرے کھڑے میں آگے تو آر فائنلی نکل چکے ہیں بھائی اب اجازت مل گئی اوپر جانے بھائی آگے کا راستہ دیکھو تم لوگ کتا خطرنا کے پتر رکھے ہیں میں پتہ نہیں کیسے بات کے لئے بھائی 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 سفاری بھائی صرف یہ تک وہ تک کو لیں مین sjت م barre ہمیں انتظار تھا اس براف کا دیکھتے ہیں گولا ہولا بن سکتا ہے کی نہیں براف کا گولا نہیں بن سکتا یہ جمعی براف ہے بھائی ایک چیز میں نے دیکھ لی یار یہ فور ایکس فور جیپ نا باپ ہے بھائی باپ کئی بھی گسڑ لو یار میں کہتا ہوں یہ چل جاتی ہے انہوں نے اس پہ بھی گسڑ لی وہ چلے گئی یہ آنگ لگی ویار ہاتھ واتھ سیکھ لیتے ہیں بھائی ہوئی 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 تھنڈے ہو گئی یہاں پہ اور سڑی ہو گئی ہے یہاں پہ ہے بھائی وہ بھرپ جو نکلتی ہے چوڑا چوڑ بھائی ہے میرا تو فیس بھی دیلا ہو رہا ہاتھ بھی اکڑ گئے بھرپ میں فائنلی ہمیں جگہ مل گئی ہے لیکن آگے بھرپ میں جگہ ملے گی تو ہزار میں ایکسائیٹڈ نہیں ہوں شکریہ مل گئی ہے یہاں پہ بھی چائے مل گئی ہے یہاں پہ اگر اپر 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 تیجو دال کے دے گئے ہیں جنی اس میں بھی شکر ادا کرے چائے پہ کتنے آدار پیٹے پہ چائے مل رہی ہے ساؤت انڈیان کے ہیرو آیا ہے یہاں پہ چائے ایسی ہے کھڑک چاد ہے پیالا اب بھائی دوبارہ سے نیچے جانا ہے جتنا اوپر چڑھ کے آئے تھے بہت اوپر آئے تھے پہاڑی پہ اور پیدل ہی جانا ہے کوئی گھوڑے کی سواری بھی ہوتی ہے مجھے تو گھوڑے بھی دل لگ رہا کہ گھوڑا کہیں سلپ ہو گیا نا گھوڑا تو گیا ہی گیا ہم بھی گئے تو بس پھر پیدل ہی جاتے ہیں وہ گرے گا اوہ اوہ بھائی یہ کیا ہے یار یہ تو دھوائیں وہاں نکل لے ہیں بھائی رات ہو چکی ہے بہت زیادہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ چلو آؤ بیٹھو بیٹھو جلدی بھائی لیٹ بہت ہو گئے یار بیٹھو 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 یار بیٹھو بھائی اب رات ہونے کو آگئی ہیں یہاں پہ پانچ بجے ہی رات ہو جاتی ہے اب راستہ اتنا خطرناک ہے ایک بند ہے ہمارا لیٹ ہو گیا اس لئے سے ہم لیٹ نکلنے ہیں چلو خیر نکلتے ہیں بھائی اس پہاڑی سے اترنا سب سے مشکل ہے اور اگر شیر بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں شیر اگر راستے میں ہمارے آگیا نا چاچا بولنے اس طرح کا حادثہ ہوا ہے کہ بھائی شیر آجاتا ہے بیٹھ میں بیٹھ جاتا ہے پھر آپ کو تھوڑے دن رکنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد نکلنا ہوتا ہے شیر بھی آ سکتا ہے یار لا خیار کرے یار یہ لوگ پتہ نہیں ڈرہا رہے ہیں کیا سینے بھولنے ہیں چیتا دیکھا پیچھے بیٹھا ہوا تھا بلو بھائی بتاؤ جا چیتا بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا سائٹ پہ سائٹ پہ تھا چلو روڈ پہ نہیں آگا گاڑی کی روپ دی ہے پھر کوئی روڈ بہت زیادہ خراب ہے یار پہر یار پوستے پوستے رات ہی ہو جائے گی اور راستہ دیکھ لو یار بھائی مکمل رات ہو چکی ہے دیکھو روڈ دیکھو تم لوگ یار کس طرح آگے روڈ ہیں یہ اسے کیلو بھولے ہیں کسی ایسا روڈ ہے بسم اللہ بھائی اس کے جانا پڑے گا دری لگا یہ وہی جب آگئی ہے پتری پتری ان سے دیکھ رہو پتری پتری بھائی یہ جو شوگران کا راستہ جاتا ہے تیڑا میڑا جو تم لوگ دیکھ رہو ساچا جی بتائیں ہاں پہ کتنی گاڑیاں روز کی گر جاتی ہیں اگر نورمالی وہ لگایاں خودی مہار کچھ زیادہ تر کاری جائے نا دن میں ایک ایک تو روزانہ ہے اس سے زیادہ بھی کبھی تین چار بھی گرتی ہیں مطلب بھائی جو مہران ویران یہ آ رہی تھی ایسی لے کے آ رہے ہیں اپنی گاڑی پیسے بچانے کی طرح میں بھائی وہ گر جاتی ہیں یہاں پہ کام نہیں ہے بریک پہ نہیں چلتی ہے بھیر کے زور پہ گاڑی جا رہی ہے بریک ختم ہو جائیں گے بار بار بریک ایسے لگاتے رہیں گے تو بھائی جیپ بیپ کر لیا کرنا ہے اگر تم لوگ کو آنا ہے یار یہ جیپ سے نکل گئے اب ڈائریک گاڑی میں چلتے ہیں اور اب ہوتل پہ چلتے ہیں بہت مشکل خفرتا ہے لیت ہے تو ہوتل پہنچ چکے ہیں فائنلی آئے ہائے ہائے تھک گیا یار یہ ہمارا ہوتل ہے اب اندر جا رہے ہیں دکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کھانا شانا ہوگا ابھی یہاں بار بی کیوں کا بھی سین ہے میں تو خوشی ہوگیا سن کے بار بی کیوں کا بھی سین ہے یار آئے ہائے ہائے مزہ آ جائے گا چلتی سے اب روم میں چلتے ہیں اور سرکی بہت ہو رہی ہے اور اے کیا کبالوں مچا دیا تم لوگوں نے روم میں سارا سمان سمان آ چکا ہے فائنلی اب بس ڈینر کا بیٹے بھائی بار بی کی ہوگی اور میزیکل نائٹ ہوگی دیکھتے کیا ہوتا ہے بوٹیاں شوٹیاں لگ رہی ہیں یار یہ بننے کی دیر ہے یلچا گیا ہو یار بہت بھوکے گئی بھائی اب یہ جل جل کے پکنے لگی ہیں واہ یار اب تو کچھ بوئی الگ آ رہی ہے کتنے ہوگا انکل ایک سو بیس ایک سو بیس چلیں دیڑ سو رفی چلو یار اسی کو پھوڑیں یار اور کیا رہ گیا یار یہ بوٹیاں شوٹیاں آ گئی ہیں کھانے کے ساتھ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں چیز تو بڑیا چیز بڑیا ہے یار میں نے تو تکا بھوٹی کھالی جارہ بلی کی بھی یہاں پہ سردی میں پارٹی کرا دیں یہ آگئی بھئی یہ آجائی گی یہ کھائی گی مجھ سے یار یہی سے پھیک دیتا ہوں اس کے لیے کھا لیا بھئی کھا لیا آپ کھلاتے ہیں بھائی لیک پیس یہ لوگ بھائی لیک پیس آئی پوڑو اس کو ارے لے کے بھاگ گئی وہ اس کو کھلا نہیں دی یار یہ سوپوپ آ چکا ہے ہوئے 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 تھنڈ میں گرمہ گرم سوپ بستر میں بیٹھ کے واہ یہ کیا ہے اس میں پوئے وائل تو نہیں ہے پوئے وائل وہ یہ کیا دالتی ہے تو نے یا مرحبہ کیا ہی لگ رہا ہے اب اس کو تیسٹ بھی کریں دھوہا دیکھ رہو کیسا نکال دل چا رہا ہے کھانے کا ہے کھاؤ گے ہاتھ سیکھتے ہیں تھنڈ کیونکہ بہت زیادہ ہوگی تو یہ بان فائر پیچھے ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں بیٹھا تھوڑے ہاتھ بات سیکھے اب چلتے ہیں واپسی ہوتل میں باقی لوگ تو وہاں انجوائے کر رہے ہیں مجھے لگ رہی ہے تیز دھار سردی تو میں اوپر جا رہا ہوں چپل بھی ماشاءاللہ سے بہتروں کے اٹھا کے لے آیا اجر سے پانی کا شور دیکھو کیسا آ رہے ہیں کل صبح انشاءاللہ میں تمہیں یہاں کا سہی طرح سے view دکھاؤں گا اے کھولو 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 چلتی بھائی میں اکیل ہوں ادھر یہاں بھی کوئی نہیں یہاں بھی کوئی نہیں بھائی جلدی کھولو بھائی دھڑ لگ رہا مجھے بھائی 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 چلو بھائی تم لوگ کبھی میں نے